موسیقی 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 کرونا کی دوسری لہر انتہائی خطرناک ہے موزی وائرس سے بچنے کے لئے شہری احتیاطی تدابیر اپنائیں وزیرت صحت کی عوام سے اپیل ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے کہ سرکاری حسپتالوں میں مریضوں کے لیے بہترین طبی سہولیات موجود ہیں لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کے موضوع پر منقضہ تقریب سے خطاب کہتی ہے کہ مینجمنٹ ٹیم کا بہترین نتائج دینے کا جذبہ اداروں کو کامیاب بنانا ہے ایک موریا پول توسیحی منصوبہ حکومت کے گلے کی ہڈی پن یا دوہزار سترہ میں شروع ہونے والا منصوبہ تاہال ادھورا لڈی اے کی منصوبے کی تکمیل سے متعلق سات ڈیڈ لائن بھی گزر گئے منصوبے کا تکمینہ ستر کروڑ چھے لاکھ سنتالیس ہزار روپے لگایا گیا اب تک منصوبے پر تریپن کروڑ اناسی لاکھ چوبن ہزار روپے خرش کیے جا چکے تعمیراتی کام التوا کا شکار ہونے سے ترکلر روڈ پر ٹرافک مسائل بڑھ گئے نکاسی آپ کا نظام بھی درہم برہم چیف انجینئر لڈی اے عبدالرزاق چوہان کہتے ہیں حکومت نے پنڈز مختص کر دیئے جلد تعمیراتی کام مکمل کریں گے زلہ لاہور کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی تیاریاں شروع چیف سیکیٹری پنجاب نے کمیشنر لاہور کو ٹاسک سوپ دیا وزرعالہ کو دس دسمبر تک مکمل بریفنگ دینے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا لاہور کی دو حصوں میں تقسیم سے دو ڈی پی اوز بھی لگائے جائیں گے کمیشنر لاہور زلفکار گھومن کہتے ہیں کہ شہر کی تقسیم سے لاو اینڈ آرڈر سمیت تمام امور میں بہتری آئے گی لاہور کی تقسیم سے متعلق ختمی فیصلہ وزرعالہ کریں گے سمز مسالات، چکن، انڈے عوام کی پہنچ سے باہر چھے سبزیوں اور انڈو کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا پیاز، ستر، ٹیمارٹر، اکسو پینٹالیس، ادرک پانسو بیس روپے کلو فرو انڈے مارکٹ میں اکسو اسی روپے فی درجن دستیاب مارکٹ میں آٹا چینی کی صورتحال میں بہتری آنے لگی درامدی چینی، تیراسی روپے کلو فرو دس اور بیس کلو والے آٹے کی سپلائی بھی بڑھ گئی نومبر کے آخر میں آلو، ٹیمارٹر اور پیاز کی رسلت بہتر ہونے سے قیمت میں کمی آئی گی تمام اضلاع میں آٹا مقررہ قیمت پر دستیاب ہیں تہنتیس ہزار میں سے ستائیس ہزار میٹرک ٹرن چینی پر روکھ ہو چکی چیف سیکری پنجاب کی زیر صدارت پرائز کنٹرول اقدامات کا جائزہ اجلاس شہر کی فضاء قدر بہتر ہونے لگی مجھوئی ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو ستہ ریکارڈ گلبرگ میں آلوکی کی شرازیادہ ایک یو آئی دو سو چوالیس ریکارڈ میک میں محولیات میں سموک کے خاتمے سے متعلق اقدامات کا جائزہ اجلاس پرانی ٹیکنالوجی کے اسٹی پیصد بھٹے بند کیے جا چکے فصلوں کی باقیات چلانے پر بھی مکمل پابندی آئیت ہے افسران کی بریفنگ واسا کی سائیکل چلاو سموک بھگاو مہنجاری واسا افسران چوتے ہفتے بھی سائیکلوں پر دفتر پہنچے ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کہتے ہیں کہ سموک میں اضافے کا حل دھوئے کے اخراج کو کم کرنا ہے سائیکل چلانے کے متعدد فائدے ہیں لارڈ الارٹمنٹ ریفرنس کیس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا معاملہ پولیس کی جانب سے مراستہ نواز شریف کی رہائشگاہ کے باہر لگا دیا گیا عدالت نے اشتہاری قرار دیا اور دائمی وارنٹ جاری کیے عمل درامت ریپورٹ اسسسٹنٹ ڈیریکٹر لیگل نیب بھی بھیجوائے جائے گی حکومت مخالف مہم مریم نواز متحرک جاتی عمرہ سے اسلام آباد روانہ پشاور پی ٹی ایم جلسے میں شریک ہوں گی ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر جلسوں سے متعلق بھی مشاورت کریں گی قوم فیصلہ کر لے کہ کس کرونا سے لڑنا ہے حکومتی کرونا میں سو فیصل تباہی کا خطرہ ہے حکومتی کرونا آٹا چینی سب کچھ کھا گیا جلسوں کے لیے حکومتی اجازت کی ضرورت نہیں منشیات برامگی کیس میں عدالت پیشی کے بعد رانہ ساناولہ کی میڈیا سے گفتگو رانہ ساناولہ کی سیکٹری سپریم کورٹ بار رانہ شہزاد کے گھر بھی آمد وکلا برادری کو بھی پی ڈی ایم کی تحریک میں شمولیت کی دعوت دی بولے وکلا کے بغیر کوئی بھی سیاسی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ملک سے انتقامی سیاست کو ختم ہونا چاہیے لیگی راہنما پر جھوٹے مقدمات کے خلاف وکلا آواز اٹھائیں چائل پریڈیکشن بیورو بچوں کے لیے ایک عالی مرکز ہے بچے قوم کا مستقبیل اور امید ہیں ملک کے درخشان ستارے ہیں عثمان بزدار کی قیادت میں بچوں کے لیے سائبہ بنیں گے معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشکابان کا تقریب سے خطاب نیجی بینکوں کا کرزہ لے کر واپس نہ کرنے کا معاملہ نواز شریف کے قزنوں کے وارن گرفتاری جاری عدالت قائندہ سماعت پر ستائیس نومبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم کشمیر شگہ ملز اور اتفاق ملک کے لیے ستر کروڑ روپے کرز لیا جو واپس نہیں کیا درخواست گزار کا موقع شہر میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری مسلم لگ نون نے معاملہ ایوان میں اٹھا دیا گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکی ہے حکومت ہر ماہ گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر رہی ہے لیگی ایم پی اے سمیرہ کومل نے پنجاب اسیملی میں قراردات جمع کرا دی علامہ خادم حسین رزوی کا آخری سفر مکمل گریٹر اقبال پارک میں نماز جنازہ عطا کی گئی نماز جنازہ ان کے بیٹے حافظ ساد رزوی نے پڑھائی منار پاکستان میں جنازے میں لوگوں کی قصید دادات کی شرکت حافظ ساد رزوی کو تحریک لب بیک کر نیا سربراہ مقرع کر دیا گیا ازادی چوک کے اطراب کے راستے بند رہے میٹرو بس سروس گجو متہ سے ایم اے کالج تک محدود رہے ایک ہزار سے زائد پولیس حلکار سیکیورٹی پر معمول تھے مدرستہ ابو سر غفاری میں تدفین کر دی گئی کل صبح نو بجے داتا دربار مسجد میں پلخانی ہوگی ایوان اقبال میں ہفتہ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری نات تقریری اور پوز مقابلے جیتنے والے طلبہ کے عزاس میں پروکار تقریب وزرعالہ پنجاب سردار عثمان گزدار کی بطور مہمان خاص شرکت طلبہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پلخائی عقیدت پیش کیا اور مولل ٹاؤن میں سجا کارپوریٹ کرکٹ کا میلا پریمیر لیگ کے چوتھے ایڈیشن میں راؤنڈ میچز زاری دورنمنٹ میں کارپوریٹ سیکٹر کی بارہ ٹیمیں شراب